اے یہ کیا ڈالا تُو نے دودھ میں بھئیہ لمبی کہانی ہے پانچ منٹ میں بتاتا ہوں حرام خور میرے دکان میں کیوں چھپ رہا ہے ہو نور دین ابھی یہاں سے کالے سوٹ میں بندہ گزرا کیا تُو نے اسے دیکھا بے وقوف ادھر بھر کیا دیکھ رہا ہے میں نے تم سے کچھ پوچھا آئے نانا جناب یہاں سے تو کوئی نہیں گزرا اچھا تین گلاس لسی کے لگا بکھڑ اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے اور تجھے لسی کی پڑھیا ہے جناب کیا نقصان ہوا ہے آپ کا مجھے تو بتائیں ہم تم جیسے گریب بھیکارین کو میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا چلو اے ڈھونڈے اسے ضرور کوئی نہ کوئی گڑ بڑھ ہے چودری ایسے ہی کسی کے پیچھے نہیں بھاگتا باہر نکلوئے لگتا ہے چلے گئے آخر کہاں گیا یہ چودری صاحب بندہ ضروری سنور دین کے پاس آئے کمبخت کیا ہے ان ڈببو میں اور چودری تیرا پیچھا کیوں کر رہا تھا ارے نور دین میاں اس میں اپن کے گھر کا سمان ہے اور چودری مجھ سے چھننا چاہتا ہاں ہوئے نور دین مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی تُو نے ایک مجرم کو بنا دی چودری صاحب مجرم یہ نہیں آپ ہو ہاں ہوئے ایسی کیا کہانی سنی تُو نے اسے جو یہ مجھے مجرم سمجھ رہا ہے کچھ نہیں چودری صاحب ساری حقیقت سچ سچ بتا میں نے بتا دی اسے میرے سامنے بتا ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا نورے ہوا کچھ یوں چودری صاحب ایک ماہ بعد میری شادی ہے کوئی بونس تو دے دیں جہاں تک میرا خیال ہے چھ ماہ پہلے تُو نے شادی کا بول کے بونس لیا ہے اب دوسری شادی کر رہا ہے کیا میری شادی تو ہو گئی میرے بھائی کی شادی ہے اس کے لیے دے دیں میرے ہاں تُو کام کرتا ہے تیرا بھائی نہیں ارے چودری صاحب بول کے آپ سے پیسے بٹور جاتا ہے ارے لکاڑ بگگے اپنا کام کرتو چودری صاحب کا وفادار اور بھائی ہاتھ ہوں میں ہے نا چودری صاحب اسلام علیکم چودری صاحب اتنی دیر کیوں لگا دی کب سے ترے انتظار میں بیٹھا ہوں چودری صاحب لیٹ کے لیے مادرت چاہتا ہوں یہ لے انہیں کہیں سنبھال کے راکھ دے یہ کیا ہے پتہ نہیں ایک بندہ بیگ لے کے آیا اور چودری صاحب کو اس میں سے نکال کے دیا اور چودری نے بولایا اسے سنبھال کے راکھ سونے کی انٹیں لگتی ہیں سونے کی انٹیں میں کیا کہتا ہوں ایک سال ہو گیا چودری کے پاس کام کرتے ہوئے کیا مطلب مطلب یہ امیر ہونے کا سنہری ماؤں کا ہاتھ لگا ہے ایک تورک ایک میں بھاگ چلتے ہیں نانا ماں یہ کام نہیں کر سکتا بے وکوف سوچ تو صحیح زندگی بدل جائے گی سونے کی انٹیں ماں نے چودری صاحب کا نمہ کھایا ہے ماں ان سے قداری نہیں کر سکتا تو پھر تو چودری کے قدموں میں پڑا رہے اپن تو جا رہا اب چھوڑ بے چوچے چودری صاحب جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو اس کی سزا ملے گی ڈیرے پہ لے چلو اسے چودری صاحب ذرا کھول کے دکھایا تو صحیح سونے کی انٹیں دکھنے میں کیسی ہوتی ہے ارے سونے کی انٹیں ہیں اس میں ہائے ہی نہیں چودری صاحب تو کیا ہے اس میں ذرا کھول کے دکھاو انہیں چودری صاحب یہ کیا ہے یہ میری کماردار کی دوائیہ ہے جو باہر سے امپورٹ کروائی امپورٹ کروائی امپورٹ کروائی